ضروری ہے نمسکار میں ہوں سوشان سنہ اور آج پرشنکال میں ہم ان بیان بہادر نیتاؤں کے دماغ کا ایک سرے کرنا چاہتے ہیں جنہیں ریپ کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ دیکھتا ہے جنہیں یہ بولنے میں کوئی شرم بھی نہیں آتی کہ تین بچوں کی ماں سے بھلا کوئی ریپ کرے گا کیا ایسے ایسے بیان جو اندروں نیتاؤں نے دیئے وہ چرچہ کا وشے بن گئے لیکن میں ایسے بیانوں سے آگے آپ کو ایسے نیتاؤں کے دماغ سے روبرو کروانا چاہتا ہوں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دوشی صرف یہ نیتا نہیں ہے کئی نہ کئی ہم اور آپ بھی ہیں لیکن مانتا کوئی نہیں اور ہاں ایسا کہنے بولنے والی نیتاؤں کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی ایسے بے سرے اور بھدے لوگ آپ کو ایکروس دھ پارٹی لائن مل جائیں گے ہر جگہ ملے گے ان کے چہرے بدل جاتے ہیں پارٹی بدل جاتی ہے لیکن زبان نہیں بدل دی تیجسونی ساوند شیہ سی سنگھ ہنہ سندھو پونم یادا منو بھاکر سنجیتا چانو میرہ بائی چانو یہ کون ہے وہ لڑکیاں اور مہلائیں جو دیش کے لیے سونا جیت کرائیں تیرنگے کو سینے میں سمیٹ کر نہ صرف اپنے پاپا ممی کا مان اوچھا کیا بلکہ پریوار سے آگے پورے دیش کی بیٹی بڑھتے ہیں کومن ویل گیمز میں بھارت نے ابھی تک سترہ گول میڈل جیتے ہیں ان میں سے آدھے میڈل ان بیٹیوں کے نام ہے اور اب ذرا دوسری طرف کی تصویر پر بھی غور فرمائی ہے کٹھوہ میں ہاتھ سال کی ماسوم کے ساتھ بیرہمی کے ساتھ بیس سے زیادہ بار بلاتکار کیا گیا انہوں میں ریپ کا آروپ لکھوانے کے لیے ایک لڑکی کو ایک سال تک جنگ لڑنی پڑ گئی بیہار کی بات کرے تو بیہار کے روتاس میں چھ سال کی ماسوم کے ساتھ ریپ ہوا اصب میں ایک لڑکی نے پیار اور شادی سے انکار کیا کیا لوگوں نے کروسین ڈال کر اسے جلال کبھی سوچا ہے بیٹیوں کو لے کر ہم ہمارا سماج ہمارا دیش کتنا بڑھتا جا رہا ہے ہماری بیٹی بیٹی دوسرے کی بیٹی میں غیریت گائب ہماری بیٹی پھول سی دوسرے کی بیٹی کو پتھر سے کچھل کر ماں ڈالا اپنی بیٹی بیٹے کے سمان بہو بن کر آئی بیٹی پر ہر طرح کی بندشے اپنی بیٹی دیوی دوسرے کے گھر سے آئی بیٹی پشاچ سوال یہ ہے کہ کون زمیوار ہے اس کے لیے کبھی سوچا ہے جب آپ خود سے بلتا ہے ہمارا سماج جس میں ہم سب ہیں ہم آپ ہمارا سسٹم ہمارے نیتا مطلب ہم سب اور ہماری سوچ پورے ماملے کا گھال میل نہیں کرتے لہٰذا باری باری سے دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم سماج کو نردیشت کرنے والے نیتاؤں پر آتے ہیں یہ بیجے پی کے ویدھائیت سوریندر سنگھ ہے اس ویدھائیت صاحب نے کیا کہا ذرعو سے گھوڑ سے سن لیجے تین تین بچے کی ماں کے ساتھ کوئی ریپ کرتا ہے آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں بدایئے میں بھی بیبائی جیوان بیتا رہوں گے میں بھی بیبائی جیوان بیتاتا ہوں تین اور چار بچوں کی جو ماں ہے اس کے ساتھ کوئی ریپ کرے آج اس کے پیتا کے ساتھ لاتھی چل رہا ہے اس کے لڑکی کے ساتھ کوئی ریپ کرے یہ منو بیگانی کا در پر میں کہہ سکتا ہوں بلکل اثر خیر یہ مت مان لیجے کہ یہ صرف بیجے پی کے ہی ویدھائیت بول رہے ہیں ابھی ملائم شرد شیلا یہ سب باقی ہیں لیکن ان تک ہم پہنچے اس سے پہلے ایک اور بیجے پی نیتا کا ہی بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ مدرپردیش پہ بیجے پی کے بڑے نیتا نند کمار چوہان ہے جمہو کے کڑھوا میں آج سال کی بچی کے ساتھ جو ہوا اس پر چوہان صاحب نے جھک کہا وہ اچمبت کرنے والا ہے نند کمار چوہان کے مطابق کڑھوا ریپ کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے نند کمار چوہان نے کڑھوا والے اپنے بیان میں جیشی رام کے نارے کا بھی ذکر کیا ان کے مطابق ماملے کے آروپیوں کے سمرتھن میں جیشی رام کا نارہ بھی پاکستان کی شہ پر لگایا گیا تاکہ پورے ماملے کو دھانویک رنگ دیا جا سکے ہم آپ کے سامنے وہ ویڈیو رکھ رہے ہیں جس میں کٹھوا ریپ کے آروپیوں کے سمرتھن میں وکیل بھی نارے لگا رہے ہیں سپریم کورٹ نے اس ماملے میں بار کاؤنسل کو نوٹس تھمایا ہے لوگوں میں گھتا سووہویک ہے اس کی کئی وجہ ہے ایک بڑی وجہ ہے وہ لکیر جو تیجی سے سماج میں کھیچتی چلی جا رہی ہے کبھی ہمارے بیچ کا نیتا ہمیں بات دیتا ہے تو کبھی میڈیا بات دیتا ہے کبھی کوئی تو کبھی کوئی کٹھوا میں ریپ دھن کی راجنیتی میں پس گیا تو ناو میں ریپ کا آروپ مہلا پرشواد میں پس گیا اپراد دونوں جگہ پیچھے چھوٹ گئے عام لوگ اس میں خود کو تھکا ہوا سا محسوس کر رہے ہیں لال سنگھ اور چندے پرکاش گنگا